بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتہو ویلکم ٹوم سارت کٹ اینڈ سٹچ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے ایک چھوٹی سی سمپل سی فروگ کا ڈیزائن بنانے سکھاؤں گی جو کہ میں بلکل لیفٹ آور فیبرک سے بنانے جاری ہوں اور مزید کی بات یہ ہے کہ میں لیفٹ آور لیس سے بھی اس کی دیزائنگ کروں گی میں پاس میچنگ لیسی جو میں نے ایک دپٹے سے ہوتاری شٹل دپٹے سے اور یہ اس کی شائننگ برقرار تھی تو میں نے سوچا کہ لگا دیا جائے اور جو میں پاس اوفوائٹ کل کا کپڑا ہے یہ میں نے ایک پراؤز سٹچ کیا تھا اس کے اندر سے جو کٹنگ نکلی اور شرٹ کی جو براؤن کپڑا ہے شرٹ کی لینس سے نکلا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کی ایک فروگ بنا دی جائے دونوں کا کنٹرانس بہت ہی اچھا لگ رہا تھا تو یہاں پر میں نے اس کو فولڈ کیا ہے ڈبل یہ والا جو میرون علا کپڑا ہے اور جو اوفوائٹ کپڑا ہے اس کو میں نے اس طرح سے رکھ کر کلی سائیڈ پر بنا لی ہے اور اس کی جو لمبائی ہے وہ نیچے میں نے اٹھار لیا اٹھارہ انچ اور جو چوڑائی ہے اوپر سے وہ ہے نوئنٹ یعنی کہ وہ بھی اٹھارہ انچ ہو جائے گی اوپر چونٹس آ جائیں گی اور یہ دیکھیں جی تھوڑا سا وی شیپ ہے اس کو الادہ کر کے دو حصے کر لیں گے اور نیچے دوسری سائٹ پر اے شیپ ہے تو میں اے اے میں مکمل اے شیپ میں کٹ کر دوں گی جو ایکسٹر کپڑا ہے وہ میں نکال سکوں اور یہ اے لائن شیپ میں سینٹر چونٹ والی فراغ بن جائے گی یہاں اس طرح سے دیکھیں جی اس طرح سینٹر چونٹ پڑ جائیں گے اور اس کو میں کلی کو جوڑ لوں گی اور یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ لیفٹ آور ہے اور مزید کی بات یہاں پر میں اسی اوپر کپڑے سے ہی اس کی جو ہے وہ باڈی بھی لانے لگی ہوں اوپر سے جو لیندھ ہے وہ میں نے اٹھارہ انچ رکھی ہے تو تیار مجھے چاہیے پچیس انچ اور اوپر میں پانچ انچ کا جو ہے وہ پیٹی دانوں گی ایکسٹرا کپڑا کا مارڈن رکھ کر میں نے سات انچ کٹنگ کی ہے اور جو بیٹی کی چڑائی ہے وہ تقریباً سولہ انچہ ٹھیک ہے جی یہاں پر میں پانچ پر نشان لگا رہی ہوں تیرے کا تیرہ پانچ انچوں نے ہمارا اور پانچ اسی کندہ ٹھیک ہے تھوڑی سی گلائی دے دینی ہے یہاں پر اور ایک پھل ساتھی ساتھی چینج اس کا جو ہے وہ نشان لگا دیں گے کیونکہ اگر بچوں کا اتنا فٹنگ میں فراک اچھا نہیں لگے گا تو آپ اگر لوس بھی بنائیں تو وہ بھی پیار لگے گا دوسرا سے تیرے کی اوپر سے تھوڑی سی شانٹی کر لی ہے نیچے سے تھوڑی سی ایکسٹر دھاگے ہوگا نکال دیں گے یہاں پر میں تھوڑی سی پٹنگ شیپ دے دیتی ہوں چلیں جی تیار ہو گیا ہے فرنٹ والا پیس سپرٹ کر لیں گے اور فرنٹ سے تھوڑی سی کٹنگ کر لینے ہم نے یہاں پر ہم نے کٹنگ اس لیے کرنی ہوتی ہے اگر نہ بھی کریں تو بچوں کی فراک پر ضرورت نہیں ہوتی لیکن کر لیں تو وہ بہت اچھا لگتا ہے سینٹر لائن یہ بنا رہی ہے اس کی وجہ سے دوبارہ کر سکتے ہیں بازو کی کٹنگ کرتے ہیں ہم بازو ہماری جو لمبائی ہے وہ نو انچ ہے چوڑائی اس کی سکس انچ چھ انچ ہے تو اس طرح سے بازو کی کٹنگ کر لینی ہے تو میں نے پہلے اس کو کٹنگ کر لیتی ہوں اس سے سائٹ سیکس کا کپڑا نکال کر پھر اس کے بعد اس کی جو ہے وہ کندے کی کٹنگ کر لوں گے گلائی میں ایسے کچھ اس طرح پریکٹس ہو گئی ہے مجھے اس لیے میں تو نشان کے بغیر بھی کٹنگ کر سکتی ہوں لیکن آپ کو اگر پریکٹس نہیں ہے تو آپ جو نشان لگا کر کٹنگ کریں وہ آپ کے لیے زیادہ بیسٹ ہے یہ میں پاس ہے جی کپڑا جو لینک سے نکلا ہے تو میں نے سوچا اس کے آگے ایک چھوٹا سا ڈیزائن بنا دوں تو اس کے میں نے کر دینے ہیں دو بیس اور بازو کے آگے میں نے جو چونٹ ہوتا ہے پھول ڈیزائن وہ بنا دوں اس کے ساتھ تو آپ نے ویڈیو کو دیکھنا ہے کہ یہ میں کیسے بناوں گی آگے آپ کو پتا چل جائے گا ہوتی خوبصورت ڈیزائن بنے گا اور یہ آپ ضروری نہیں کہ اسی فرک دیزائن پر بنایں آپ کسی بھی فرک دیزائن یا شرٹ پر بنا سکتے ہیں اس بازو کے دیزائن کو چلک جی اب میں گلا اس کا بکرم پر کٹ لوں گی دو انچوڑائی لی ہے میں نے اور چار انچ لمبائی لی ہے تو اس کو میں نے گلائی میں کر دینا ہے کٹنگ اور ایکسٹرہ مارجن رکھ کر نشان لگا دیا آپ اسی نشان کو فالو کرتے ہوئے میں نے کٹنگ کر لی اب ہافہ مارجن رکھ کر دوسری سائٹ پر سو ویورز آپ نے بورٹ بھی نہیں ہونا سٹیچنگ میں انٹرسٹ جو ہے وہ اپنے لیے بندہ ضرور کریں ہر پیشن کے لیے ضروری نہیں کہ ہم لوگ کسی کے لیے کریں خود کے لیے اپنے لیے بندہ فورٹ نہیں کر سکتا کہ وہ بزار سے یا بڑے ٹیلر سے سٹیچ کروائے تو آپ اس طرح گھر میں بھی تھوڑی سی محنت اور لگن کے ساتھ کریں گے تو کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے کیا کیا جی بکرم ایکسٹرہ کپڑے پر لگا کر اور جو میرون کپڑا تھوڑا سا بچا تھا میں نے اس کے لگا کر پائپنگ نکال دیا تو اب میں ساتھ کلی جوڑ رہی ہوں ساری کلیاں میں نے جوڑ لینی ہے اور دھاگا جو ہے میں نے میرون اوپر رکھا ہے وائٹ نیچے اور اس طرح سے میں سٹیچ کر رہی ہوں جس جس طرح میں کپڑا سلائک کروں کی اس طرح میں نے دھاگے کو بھی چینج کرتے رہنا ہے اگر آپ کا دھاگا دوسرے سائٹ پر نظر آئے گا تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی تو یہاں پر یہ رکھیں جی ساری کلیاں ون بائی ون یعنی چار سلائیاں ہی لگیں گی چار طرف کلی آئے گی تو میں نے فیبرک کو الٹی جانب اس کو لگانا ہے اور سیدھی جانب سلائی لگا کر دینا ہے تو یہاں پر میں کیا کر رہی ہوں کہ بکرم کے ساتھ سال سلائی لگا رہی ہوں یہاں پر میں نے دھاگا تھوڑا آپ کے لئے چینج کیا ہے تاکہ آپ کو نظر آجے کہ بکرم کے ساتھ سال سلائی لگانا زیادہ اچھا رہتا ہے ہرکے لکے کٹس لگا لی ہیں ایکسٹر کپڑے کو اندر سے کٹنگ کر کے اس کو بڑی اچھی طرح سیدھا کر کے یہ جو اب میں نے پائپنگ بنائی ہے اس کے اوپر ایک سنگل سلائی لگا دینا ہے یہاں پر سنگل سلائی لگا کر ہم نے اس کو بڑی اچھی فائنل لپ دے رہنی ہے اس کے بعد ہمیں اس کے اوپر کوئی اور محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی یہ بہت ہی خوبصورت گلے کا ڈیزائن بن گیا ہے اور ویورز بہت نہیں ہونا کیونکہ میں بھی اگر اپنی ویڈیو دیکھوں تو تھوڑا بہت بہت ہو جاتی ہوں کیونکہ یہ سالنٹ اور کام ہے اس میں انجوائیمنٹ نہیں ہوتا تو ہر کام میں انجوائی ضروری بھی ہے اور میں سمجھتی ہوں نہیں بھی ہے تو آپ نے تینشن نہیں لینی اور اس طرح سے جو ہے اپنا کام جو ہے وہ خوبصور انجام دینا ہے ہر کام میں محنت لگن چاہیے ہوتی ہے تو میں اب اگر محنت کرتی ہوں تو اللہ تعالی مجھے اس کا پھل انشاءاللہ تعالی ضرور دے گا اور آپ میرے چانل کو سبسکرائب بھی کرنا کریں گے کیونکہ اس میں میری بہت زیادہ محنت اور لگن ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ اللہ تعالی کو میری محنت اچھی لگے گی کیونکہ اللہ کو محنت کرنے والے بندے بہت اچھے لگتے ہیں تو اس طرح سے یہ جو ہے سلائی آپ دیکھی رہے ہیں تو میں لگا رہی ہوں اور سنٹر پر اس کو پریس کر لیں گے اور اس کے بعد میں اس کو نیچے رکھ دیں اس کے اوپر یہ کلی والا کپڑا جو میں نے نیچے گلی بنائی ہے اور وائٹ والا جو پارٹ ہے اس کو میں نے سمپل سلائی کرنا ہے اور جو سنٹر پر آ کر جو میرون والا ہے اس کے میں میں نے بڑے بڑے چونٹس ڈال دینے ہیں یہ بالکل سنٹر میں آئیں گے اور آپ نے مدد نظر رکھنا ہے کہ یہ کہاں جو آپ کا وائٹ والا کپڑا ہے وہ پیٹی پر پورا آج ہے اور جتنے چونٹس آتے ہیں آپ نے ڈال دینے ہیں یہاں پر میں یہ لیس لگانے والی ہوں ٹھیک ہے جو کہ میں نے تو ادھیری تھی اس لیے اس کے پر تھوڑے تھوڑے دھاگے تھے تو میں نے ساتھ ساتھ رمووڈ کر دی لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ یہ لیپٹ آور ہے یعنی آپ نے کوئی بھی چیز اپنی ضائع نہیں کرنی اور اس کے بعد تیرہ جوڑ دینا ہے تیرہ جوڑنے کے بعد آپ نے بازو بنا لینے ہیں تو بازو سب سے پہلے بناتے ہیں ہم بازو کے اوپر ایکسٹر جو چوڑا کپڑا ہے وہ میں نے اوپر یہاں پر لگاتی ہی چونٹ لگا دینے ہیں جتنے چونٹ آ جائیں اتنے ہی لگانے آپ نے چونکہ اگر آپ زیادہ چونٹ پسند کریں گے تو آپ زیادہ چونٹ بھی لگا سکتے ہیں چونکہ یہ لیپٹ آور ہے اتنے ہی چونٹ اس میں بن رہے تھے تو میں نے لگا دیئے یہ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں یہاں پر آپ آگے کیا کرنا ہے آگے ہم لگائیں گے الاسٹک ڈال کر ہم نے کپے کو فول کر دینا آگے سے بڑی اچھی طرح ہوں لیکن یاد رہے کہ الاسٹک کے اوپر آپ کی سلائی نہیں آنی چاہیے الاسٹک کے اوپر سلائی نہ آنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم ایزیلی اس کو موف کر کے اپنی پسند سے کر سکتے ہیں آگے میں نے گیرہ لگائی تھی تاکہ یہ الاسٹک فسل کے نکل نہ جائے تو یہاں پر اس کو اپنے میرمنٹ کے مطابق اپنی کلائی کے مطابق سیٹ کر لیں گے تاکہ جو بچا ہے وہ ایزیلی تنگ نہ ہو اور پہن سکے تو اتنا میں نے آگے سکر لیا اس کو اب میں نے سلائی کر کے سیٹ کر لیا دوسرے بازو کو بھی ایسا ہی کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر اس کو اٹیچ کر دینا اگر آپ چاہیں تو فٹنگ کے بعد بھی بازو لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس طرح بھی لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ بڑی کمیز کا لگاتے ہیں تو آپ فٹنگ کے بعد ہی بازو لگائیے گا چونکہ یہ چھوٹی ہے تو اس لیے پھر میں نے اسی طرح ہی سلائی لگانا صحیح سمجھا تو اس کے بعد یہاں پر جی دیکھ سکتے ہیں آپ نوٹس کریں کہ میں نے دھاگا بھی چینج کیا ہوا ہے دھاگا جو ہے وہ ہر مطلب کپڑے کے کلر کے ساتھ آپ نے چینج کر لینا ہے نہیں تو وہ برا لگتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا بازو لگا لیں گے دوسرا بازو بھی ہم نے ایسا ہی کرنا ہے کہ اس میں اچھا چونٹ نہیں آنے چاہیے ٹھیک ہے نا چونٹ آگئی تو وہ بازو کی جو خوبصورتی ہے ختم ہو جائے گی اور ہم نے نیچے چونٹ ڈالے تھے تو اس لیے میں نے ضرور نہیں سمجھا کہ میں اوپر والی سائیڈ پر چونٹ ڈالوں یعنی شولڈر پر چونٹ ڈالوں مجھے نہیں اچھے لگے تو میں نے سوچا کہ اتنا ہی صحیح ہے چلے جی آپ فٹنگ کے سلائے لگا لیتے ہیں فٹنگ مارجن پہ ہی میں نے کٹنگ کی تھی زیادہ فٹنگ لگانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے تو ویسے بھی فراکس بچوں کے کھلے ہی اچھے لگتے ہیں اور فٹنگ لگا دیں تو وہ سوٹ نہیں کریں گے شاید میرے حال سے کہ اگر کوئی ہالدی بچی ہے تو اس کو فٹنگ لگا سکتے ہیں سمارٹ سی بچی ہے کمزور بچہ ہے تو آپ اس کو ذرا لگا دیں گے کھلے کھلے زیادہ اچھے لگیں گے وہ پھر موٹے لگتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں جس کو سیدھا کر لینا ہے شاندار سا خوبصورت سا آپ کا ڈیزائن بھی بازو کا بھی بن گیا ہے اور ہم نے اس کو فراک کو بھی چھوٹا سا لک دے دیا ہے مزیددار سا آپ پچھلے گلے کی کٹنگ کر لینا ہے اچھا جی پچھلے گلے کی ہم نے ضرورت کے مطابق کرنی ہے کٹنگ اگر آپ چاہتے ہیں تو پیچھے بٹن ٹیک بھی بنا سکتے ہیں بٹن ٹیک بنانا بہت ہی آسان ہے میرے اپنی پچھلی ویڈیوز میں ہر ویڈیوز میں جو بچوں کے کپڑے ہیں نا ان میں بنانی سکھائی ہے تو اگر آپ کو نہیں پتا تو نہیں بنانی آتی تو آپ اس میں میری پریویس ویڈیوز میں جا کر دیکھ سکتے ہیں میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو یہاں پر میں نے اس کے گلے کی جو ہے وہ پچھلی کر دی ہوئی ہے سلائی اب میں کپڑا سیدھا کر کے اس کے اوپر سلائی کر دوں گی اور پھر کپڑا فول کر کے سلائی کر دیں گی ٹیک ہے جی یہاں پر کرنا کیا ہے کہ آپ نیچے سے جو کپڑا ہے نا اس کے دھاگے نکل رہے تھے تو میں نے سلائی کر دی آہ سوری کٹنگ کر دیا یہاں پر میں نے کیا کرنا ہے پولڈنگ پولڈنگ کر دی نہیں ہے ساری ٹیک ہے آہ تاکہ جو ہے وہ ہم نیچے سے خوبصورتی لیس لگا س یہاں پر میں نے لی ہے خوبصورت لیس مجھے بہت اچھی لگی تو میں نے کہا کہ لگا دینی چاہیے تو لگا دی اس کے بعد فائنلی لک دیکھ لیں ماشاء اللہ سارا کچھ سٹ کر لی ہے نیچے کوڑ میں نے شٹل لیس کی اتنی سی بچی تھی پیچھے والے اسے پر نہیں بچی فرنٹ پر میں نے صرف لگا دی تو یہاں پر چھوٹا سا ملٹی بٹن لگا دیا لیس کے ساتھ کا میچ کر کے تو آپ دیکھی رہے ہوں گے آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کر دیجئے سبسکر میرے چینل کو بیل کے ایکن پر کلک کر کے آل کر دی